بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم او ابنائهن او ابناء بولتهن او اخوانهن او بني اخوانهن او بني اخواتهن او نسائهن او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي الاربت من الرجال او الطفل او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهم وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون منو به من توکروا عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عامالنا من يهده اللہ فلا مذلنا ومن يضلله فلا هادي له واشهدوا ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمد عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدا وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثيرا ونساء واتقوا اللہ الذي تساءلون به والارحام ان اللہ كان عليكم رکیبا یا ایها الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولنا سدیدا يسلح لكم اعمالكم ویغفر لكم ذنوبكم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فان خیل الحدیث کتاب اللہ وخیل الهدیئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدساتها وكل محدسة بدعا وكل بدعا ضلالة وكل ضلالة في النار فعوذ باللہ السمیع لليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین يغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذالک ازکا لهم ان اللہ خبیر بما يصنعون وکل للمؤمنات يغضدن من ابصارهم ویحفظن فروجهم وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا لِبْعُولَتِهِنَّ اَوْ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اَوْ اَبَائِ بْعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبَنَائِهِنَّ اَوْ اَبَنَائِ بْعُولَتِهِنَّ اَوْ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِي اَخَوَاتِهِنَّ اَوْ نِسَائِهِنَّ او ما ملکت ایمانهن ابیت تابعین غیر اولی الیربت من الرجال اویت تفلی اللذی لم يظهروا علی عورات النسا وَلَا يَضْرِبْنَا بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَا مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ یہ سور نور کی دو آیتیں ہیں آیت نمبر تیس اور آیت نمبر ایک تیس جو میں نے پڑھی ہیں آج کا جو موضوع تھا ہے وہ پردہ حجاب پردہ پردے کے مطالق بہت ساری تعلیمات اور اس کے احکام ہیں جن کو ایک درس میں بیان کر دینا یہ بہت ہی مشکل ہے بات بڑی ناکس اور ادھوری رہے گی ہم نے بہت سارے موضوعات جو پردے کے تھے ان میں سے آج صرف ایک موضوع ہم نے اٹھایا ہے پیش کرنے کے رادہ کیا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے پردے کا حکم اللہ تعالی نے ہجرت کے تیسرے سال یا بعض روایت مطابق پاتھ میں سال ہجرت کے تیسرے سال یا اس کے کچھ بعد آپ نے اللہ تعالی نے پردے کا حکم نازل کیا ہے جاہلیہ نے ہجاب کا کوئی تصور نہیں کیا جاتا تھا بے ہجابی بے پردگی عام تھی اسلام نے جاہلیت کی رسموں کو آہستہ آہستہ مٹایا اور جس جاہلیت کو آپ اسلام نے مٹایا ان میں سے ایک بے پردگی تھی بے ہجابی اللہ تعالی نے اس کو بھی مٹانے کے لئے قرآنی آیات نازل کی ہجاب کا تشکرہ قرآن پاک کی دو صورتوں میں ہے ایک صورہ نور اور دوسری صورت صورہ احضاب ہے جو قرآن ہمارے ہاتھوں میں ہے جس ترتیب سے ان میں سب سے پہلا بکام جہاں اللہ تعالی نے ہجاب اور پردے کا مومنوں کو دیا ہے وہ صورہ نور ہے اسی لئے میں نے آج صورہ نور کی یہ دو آیتیں تلاوت کیا ہے پہلے ہم آیات قرآن کی قرآن کے جو احکام ہیں ہجاب اور شتر کے مطالق پردے کے مطالق پہلے تو ان کو ہم سن لیں دیکھ لیں اس کے بعد مزید احکام بیان کیے جائیں اور حادیث تھا کتاب سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے مکمل ہجاب کا تذکرہ اور ہجاب کا بیان آ جائے اور یہ میں نے سورة نور کی جو آیات تلاوت کی ہیں ہم نے سورة احذاب پر اس لئے بھی ان کو مقدم کیا ہے کہ ان آیات میں یہ جو ہم نے تلاوت کی ہیں سورة نور ان میں بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ اللہ نے بیان کر دیا کہ کن سے عورت کو ہجاب کرنا ضروری ہے اور کن سے ہجاب نہیں ہے سورة احذاب کے اندر اتنی تفصیل نہیں تھی اس لئے میں نے سورة نور کو مقدم کیا ہے اللہ رب العالمین نے پہلی آئے جو میں نے تلاوت کی ہے اس میں مومنوں کو مخاطب کیا ہے قلی المؤمنین یغضو من عبصارہم و یعفضو فروجہم ذالک اے ہمارے نبی آپ مومنوں کو حکم دے دیں کیا حکم دے دیں یغضو من عبصارہم کی وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں سام سے پہلا حکم رب العالمین نے مومنوں کو مردوں کو حکم دیا حجاب کے معاملے میں سب سے پہلے اللہ نے مردوں کو حکم دیا کہ خود احتیاط کریں عورتوں کو باب حکم دیا لیکن آج لڑائی کیا ہوتی ہے اگر عورت پردہ کرنا چاہتی ہے تو شہور کہتا بھائی ہماری برادری ہمارے انکل ہیں ہمارے قذر ہیں ہمارے فلاح ہیں ان سے کیا پردہ تم کو حالانکہ پہلا حکم اللہ نے کس کو دیا ہے مومنوں کو اے ہمارے نبی علیہ السلام آپ مومنوں کو حکم دے دیں کیا حکم دے دیں اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں غض بسر غض کہتے ہیں ہلکا کر دینے کو جھکا دینے کو نیچے کر دینے کو چھوڑ دینے کو کہا جاتا غض اب ترجمہ ہوگا